کیا واقعی میں عمران خان کی ایک نجائز بیٹی ہے اور احام خان نے اپنی کتاب میں چکا دینے والے ایسے کون سے انکشافات کیے جو آج دکھ ہمیں نہیں پتا؟ یہ ویڈیو ایک انتہائی حساس موضوع پر تشکیل دی گئی ہے اس ویڈیو کا سارا ریفرنس آپ کو نیو یارک ٹائمز میں دنیا کے تمام بڑے اخباروں میں دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ یہ تاریک کا حصہ ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اچھے اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو زیادہ الوجنوں میں نہ ڈالتے ہوئے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو تصویر کے دوروں رخ دکھائیں گے لہٰذا آپ نے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ عمران خان ایک نجائز بیٹی کے والد ہیں یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے یہ وہ سوال ہے جو آج سے چند سال پہلے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے میڈیا پر چھایا ہوا تھا اس عجیب سے صورتحال کو پیدا کرنے والی ایک خاتون ہے جس کا نام سیتا وائٹ تھا اس نے چھے جنوری انیس سو ستانوے کو امریکہ کی ریاست لاؤس انجلس میں عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا مقدمے میں سیتا وائٹ نے کہا کہ عمران خان اس کی چار سالہ بیٹی ٹاریان وائٹ کے باب ہیں اب چونکہ سیتا وائٹ امریکہ میں ایک سلیبرٹی کا درجہ رکھتی تھی اور کافی مالدار خاتون تھی جبکہ دوسری طرف عمران خان کی مقبولیت بھی دن بدن آسمان چھو رہی تھی اس لئے اس مسئلے کو پوری دنیا کے میڈیا نے کافی سیرس لیا اور تقریبا ہر چھوٹے بڑے اخبار نے اس خبر کو سرکیوں میں چھاپا ظاہر سی بات ہے یہ عمران خان پر ایک بہت بڑا الزام تھا لہٰذا امریکہ کی عدالت نے عمران خان کو امریکہ آ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پڑا پر عمران خان امریکہ نہ جا سکے اس کی دو وجوہ تھی ایک تو ان دونوں الیکشنز کے دن تھے اور دوسرا عمران خان کے قریبی ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ وہاں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے عمران خان نے کہا کہ سیتا وائٹ پاکستان آ جائے اور میں یہاں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں اور قدرت کو کچھ اوری منظور تھا نہ عمران خان امریکہ گئے اور نہ کبھی سیتا پاکستان آئی وقت گزرتا گیا یہ کیس جن کا توں رہا پر اچانک دوزر تین میں سیتا وائٹ کی وفات ہو گئی جس کے بعد اس کی بیٹی ٹاریان وائٹ کی تمام تر ذمہ داریاں عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے اپنے ذمہ لے لی اسی لیے ایک بار پھر سے دنیا میں عمران خان اور ٹاریان وائٹ کے معاملے نے سر اٹھانا شروع کر دیا بعد میں عمران خان نے اپنے کچھ بیانات میں اس حوالے سے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں کوئی فرشتے نہیں ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں یہ تو تھا تصویر کا ایک رکھ آئیے اب آپ کو تصویر کا دوسرا رکھ دکھاتے ہیں جو عمران خان کو ایک نیک سیرت انسان ثابت کرتا ہے اصل میں ہوا کوئی یوں تھا کہ جب عمران خان نے شوکت خان نے ہسپتال بنانے کا ارادہ کیا تو اس حسلے میں فنڈز مانگنے کے لیے وہ امریکہ گئے جہاں انہیں سیتا وائٹ نے ایک میلین ڈالرز کے فنڈز دیے جس پر عمران خان بہت خوش ہوئے اس موقع پر سیتا وائٹ نے ایک جذباتی تقریر کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں کینسر کے مریضہ ہوں اور میری چار سال کی بیٹی ہے میرا کوئی پتہ نہیں میں کب اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں اس لیے عمران خان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ میرے انتقال کے بعد میری بیٹی کی کفالت کریں عمران خان نے اس بات کو قبول کر لیا اور دوزار تین میں سیتا وائٹ کے انتقال کے بعد قانونی طور پر عمران خان کی ایک بیٹی ٹاریان وائٹ کے گارڈین بن گئے عمران خان چونکہ ٹاریان وائٹ کو زیادہ ٹائم نہیں دے بارے تھے اس لیے انہوں نے اسے اپنی سابقہ بی بی جمائمہ کے پاس لندن بھیج دیا عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹاریان لندن میں پڑھائی کر رہی ہیں اور پڑھائی سے فارغ ہو کر وہ آپس لاؤس انجلس آئے گی اور اپنی ماں کا بزنس سمالے گی اسے حوالے سے ریحام خان جو کہ عمران خان کی سابقہ اہلیاں ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ عمران خان ٹاریان کو کافی اشاد کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں اس کتاب میں ایک چکا دینے والی بات بھی ریحام خان نے کلم بند کی ان کا کہنا ہے کہ ٹاریان وائٹ کی شکل عمران خان کی ماں شوکت خانم سے کافی حد تک ملتی جو جمائمہ کے بارے میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس نے طلاق کے باوجود بھی ٹاریان وائٹ کو پالا اور وہ بھی بغیر کسی لالچ اور تمہ کے اکستان کی سپریم کورٹ میں یہ بھی کیس دائر کیا گیا تھا تب چیف جسٹرز افتخار محمد چودری ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ دوزر سترہ میں نون لیگ کے باریسٹر دانیال چودری نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی اور عمران خان پر الزام لگایا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں یہ ساری باتیں چھپائی ہیں جو کہ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے خلط ہیں اس لئے عمران خان کو ناہل کیا جائے مگر درخواست پر سماعت شوریونے سے پہلے ہی دانیال چودری نے اپنی درخواست واپس لے لی اور عدالت نے بھی اس درخواست کو خارج کر دیا یوں یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا دوستو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے اس لئے آپ اخلاق کا دامن تھامے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو بس یہیں تک تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیپ وچنگ آسی فریٹی